ملکم ویورز کیا حال ہے سو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو این آدھر نیو ویڈیو تو فرینڈ آج میں حاضر ہوں آپ لوگ کے سامنے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اور آج کا جو میرا ٹوپک ہے وہ ہے ایف آر ایل تو یہ ایف آر ایل کیا ہے اور اس کی اپلیکیشن کیا کیا ہوتی ہیں تو یہ میں آپ کو ریویو کر کے دکھاؤں گا اگر آپ کو میری ویڈیو زیادہ بھی انفارمیٹیب لگے تو اس کو لائک کر دینا کمنٹس کر دینا اور فینلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا تو یہ میں آپ کو ریویو کر کے دکھاتا ہوں سو فرینڈز یہ پکچر ہے ایف آر ایل کی جو آپ پکچرز پر دیکھ سکتے ہیں اور what is ایف آر ایل ایف آر ایل is a pneumatic device which contains filter, regulator, lubricator in a single unit ایف آر ایل یہ ایک pneumatic device ہے اور یہ مشتمل ہوتا ہے filter, regulator, lubricator اور یہ ایک ہی single unit میں ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک pressure gauge بھی assembled ہوتا ہے جو کہ یہ دکھاتا ہے کہ pressure کتنا ہے air کا regulate ہونے کے بعد اور جس کی applications ہے وہ میں آگے ریویو کر کے دکھاتا ہوں فرل اپلکاتا ہے فرل فرل filter, regulator, lubricator unit in compressed air system deliver clean air at a fixed pressure they are lubricated if necessary to ensure proper pneumatic component operation which increases their operational lifetime on machine in industries the air supplied by compressor is often contaminated over pressurized and non-lubricated FRL unit is required to prevent damage to equipment تو FRL استعمال کیا جاتا ہے compressed air کو system deliver and high pressure air regulate low pressure تبدیل کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ components کو lubricate کرنے میں helpful ہوتا ہے جو کہ continuously operation میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے pneumatic components proper working میں ہوتے ہیں اور اس کی operational lifetime بھی بڑھے جاتی ہے جیسے نیومیٹک ایکچوٹنگ ویلف نیومیٹک سیلنڈرز اور سولونیٹ ویلف جو کہ مشینز میں انسٹال ہوتے ہیں انڈسٹریز میں FRL روکتا ہے نیومیٹک کمپونننٹس کو فالٹی یا ڈیمیج ہونے سے اسی لیے نیومیٹک فنکشنز میں اس کو استعمال کے جاتا ہے مشینوں میں جیسے آپ پکچرز پہ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ جو ایک main air inlet کا پوائنٹ ہے اس کے ساتھ فلٹر لگاوا ہے اور اسی کے نیچے ایک ریلیزر پوائنٹ دیاوا ہے جیسے کوئی موسچر اگر ہوتا ہم اس کو ڈرین کر سکتے ہیں اس کے برابر میں ریگولیٹر ہے جیسے ہم استعمال کرتے ہیں کسی بھی ہائی پریشر ایئر کو لو پریشر پر تقدیل کرنے کے لیے اپنے حساب سے جیسے ماشین کی جو بھی ریکیمنڈیشن ہے دو بار تین بار یا چار بار تو ہم ریگولیٹر سے اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اوپر ایک پریشر گیج بھی دیا ہوئے جہاں سے ہم پریشر کو میجر کر سکتے ہیں اور اسی کے برابر میں لوبریکیٹر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ائر آؤٹ لیٹ ہے جو کہ مشینوں میں جاتی ہے سسٹم میں ان دونوں کے کپ کھول کر ہم اس کی ایزلی سرویس بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایف آریل کے وریکنگ اور اس کی اپلیکیشن تھی جو کہ میں نے آپ لوگ کے سامنے ریویو کی ہے سو ویورز یہ ایک ٹوپک تھا ایف آریل کا ایف آریل سٹینڈ فور فیلٹر ریکولیٹر لبریکیٹر تو فرینڈز ہی زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں انڈسٹریز میں مشینوں کی ائر لائن میں کیونکہ ائر کی جو لائن ہوتی ہے اس میں ہمارے مویسچر اور رسٹری پارٹس وغیرہ سمول پارٹیکل وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ اس ایف آریل میں رہ جاتے ہیں اور ایف آریل سے ہماری فریش ائر جو مشینوں میں جاتی ہے تاکہ مشینوں کی جو ڈیوائسیز ہوتے ہیں جیسے نیومیٹک سیلینڈر ہو گیا سولو نائیڈ ریلز ہوگا یہ بلکل سیف رہتے ہیں تو اگر یہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں کمنٹس کریں اور کینڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ